بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائیو ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ بھائی یہ ہے کہ الحمدللہ سعودی ریبیا نے ایک نیا ویزا مطارف کروا دیا ہے آپ بھائیوں نے میند دبائی ایک دو نیوز ایسی سن لی ہیں کہ سعودی ریبیا اور دبائی پاکستان کے ویزے بند کر رکھا ہے یہ ہے وہ ہے اس نیوز میں ان بھائیوں کو بھی جواب مل جائے گا جو یہ نیوز پھلا رکھے ہیں جھوٹی ہے جی یہ کنفرم بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیسے بھائی سعودی ریبیا نے ایک نیا ویزا مطارف کروا دیا ہے ٹرانزٹ ویزا آپ اسے ویزڈ بھی لگنا چھوٹا سا ویزڈ ویزا یا چند گھنٹے کا ویزڈ ویزا اسے بول لیں کہ آپ سعودی ریبیا میں یہ بھی لے سکیں گے وہ کیسے بھائی آپ کے میرا ایک دوست ہے جی دبائی میں ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ایک دن بولتا تھا یار میں عمرہ کے لیے آنا چاہتا ہوں یہ ویرس جیسے ہی کام ہوتا ہے تو مینچ بڑا ٹرالہ چلاتا ہے جی تو کچھ چیزیں سعودی ریبیا میں لے کر آتا ہوں اکثر تو یہاں سے عمرہ کے لیے جا سکوں گا اگر آپ کا بھی دوست کسی بھی دوسرے ممالک میں رہتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وہ واپس جا رکھا ہے یا وہاں سے اس کنٹری میں جا رکھا ہے تو وہ ایسی فلائٹ لیتا ہے جو سعودی ریبیا میں سٹیک کرتی ہے کسی بھی شہر میں مدینہ ہے، جدہ ہے، ریاض ہے، بریدہ ہے کہیں بھی بھائی وہ سٹیک کرتی ہے وہ فلائٹ وہ ایسی فلائٹ ڈھونڈ لے تو ڈھونڈ لے سے اسے بھائی مل بھی جائے گی اگر اس نے سعودی ریبیا میں سٹیک کرنا ہے تو وہ کیسے بھائی ٹرانزٹ ویزا یا چھوٹا سا ایک ویزا سے بور رہے ہیں میں آپ کو بھائی بتاتا ہوں آپ شاید سائیڈ پر آپ کو میں اس کے متعلق کنفرم نیوز بھی دکھا رکھا ہوں وہ یہ ہے اگر آپ اٹھالیس گھنٹے کا ویزا لیتے ہیں اگر آپ مسال کے طور پر یہاں جدہ میں اترتے ہیں تو عمرہ کے لیے آپ اب بھی نہیں جا سکیں گے بھائی یہ تو آپ کو پتہ ہے جی اس ویرس کے چلتے ہوئے معاملہ تو چل رہے ہیں لیکن مدینہ شریف میں آپ اگر سٹے ہے جدہ میں بھی سٹے ہے جدہ سے مدینہ جا سکتے ہیں ریاض میں ریاض سے بھی مدینہ آ سکتے ہیں تو بھائی ریاض میں آپ ریاض میں بھی گھوم سکتے ہیں مدینہ شریف آپ محجد نبی کے اندر جا کر نمازیں پڑھ سکتے ہیں گھروزہ رسول کی زیارت کے لیے جو جاری مبارک ہیں ان کی زیارت کے لیے آپ کو بھائی الہدہ سے پرمیشن وغیرہ لینی پڑتی ہے یہ تو آپ بھائیوں کو پتہ ہوگا ابھی چلتے ہیں یہ 48 گھنٹے کا اگر آپ سٹے لیتے ہیں سعودی ریبیا میں 48 گھنٹے کا چھوٹا سا ویزٹ ویزا لیتے ہیں سعودی ریبیا کا آپ کی فلائٹ ہے آپ نے ادھر فلائل لی ہے سیدھی مدینہ شریف کیلئے ادھر سے آگے جانا چاہتے ہیں یا آپ نے فلائٹ بھائی لی ہے فلائٹ ادھر تین دن کا سٹے ہے بھائی یہ 48 گھنٹے کا سٹے ڈلوا سکتے ہیں وہاں ائرپورٹ پر اٹھریں گے وہی سے آپ یہ ویزا لیں گے آپ سیدھا جس بھی سعودی ریبیا کی وہاں جا سکتے ہیں 48 گھنٹے کے آپ کو 100 ریال صرف دینے پڑیں گے ابھی بھگ کریں گے بھائی 4 دن کا زیادہ سے زیادہ یہ ویزا آپ کو آلاوڈ ہوگا یعنی 96 ہورس کا 96 گھنٹے کا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ 4 دن کا ویزا بھی لے سکتے ہیں صرف 300 ریال میں آپ کو ملے گا 4 دن کے لئے آپ سعودی ریبیا کی کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں گھومنے کے لئے آپ وہاں پر گھومیں زیارت کریں مدینہ شریف جاتے ہیں مختلف بھائی مساجد کی مختلف جگہوں کی زیارت کریں مکہ میں آپ بھائیوں کو پتا ہے آپ داخل ہو سکیں گے زیارات کر سکیں گے لیکن عمرہ کے لئے بھائی آپ حجد حرم میں نہیں جا سکیں گے کچھ انشاءاللہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہی ماں میں میں یہی بولوں گا کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ بھائی پر بندیے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھے جی سعودی ریبیا سے کہ سعودی ریبیا میں چھوٹا سا ایک وزیڈ ویزا ٹرانزٹ ویزا یا چند گھنٹے کا سٹے ابھی آپ دلوا سکیں گے آپ کسی بھی کنٹری سے آ رکھے ہیں تو آپ یہاں پر اپنی فلائٹ کے حساب سے یہ ٹرانزٹ ویزا خرید سکتے ہیں اور سعودی ریبیا گھوم سکتے ہیں یہ ایک لیٹس اپ ڈیٹ تھی کسی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی سلکشہ رکھے گا اللہ حافظ